بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں چلیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن تکے میں نے منگوا لیے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ان تکوں کو ہم نے کٹ لگانا ہے اچھی طرح سے ہم اسے کٹ لگائیں گے تاکہ جب ہم اسے مسالوں کے ساتھ میری نیٹ کریں تو اندر تک اس کی یہ سارے مسالیں جائیں تو اس طرح سے کٹ لگائیں گ اچھی طرح سے کٹ لگ چکے ہیں تو ابھی میں اس میں چار ٹیبل سپون سرکہ ایڈ کر دوں گی ایک عدد لیمو لیا تھا اس کا میں رس نچوڑ کے اس میں ایڈ کر دوں گی تو ایک عدد لیمو کا جوس ایڈ کریں گے اور اس میں آدھا کپ دہی ایڈ کریں گے اور اس میں ابھی کچھ سپیسز ایڈ کروں گی تو ون ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے لال مرچ پاودر اور کوارٹر ٹی سپون فود کلر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ نمک ہس پہ ضرورت اور کوارٹر ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے ہلدی ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر کوارٹر ٹی سپون کالی مرچ پاودر ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے دہی سرکہ اور لیمن جوس کے ساتھ تو اس کے بعد دوبارہ سے میں ہاتھ کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی تو مجھے کچھ میسنگ لگ رہا تھا کہ میں نے اس میں کیا چیز ایڈ نہیں کی تو مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں نے اس میں تین چیزیں تو ایڈی نہیں کی جب میں اسے فریچ میں رکھنے جا رہی تھی تو مجھے یاد آیا ارے میں نے تو اس میں مسترد پیسٹ اور لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ ہی نہیں کیا تو ابھی میں اس میں دو ٹیبل سپون مسترد پیسٹ ایڈ کروں گی ون ٹی سپون لسن پیسٹ اور ون ٹی سپون ادرک پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ابھی ہم میں اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اسے میں میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لئے ہم فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو فرنڈز دو گھنٹے ہو چکے تھے اور گرل پین لیں گے ایک اسے گرم کر لیا اس میں تین ٹیبل سپون اویل ایٹ کریں گے اور یہ تکے اس میں میں ایٹ کروں گی فلیم کو ہم نے فل ہی رکھنا ہے اس کو سلو نہیں کرنا اور جو مسالہ بچ گیا تھا اس کے دوبارہ سے اس کے اوپا ریٹ کرتی جاؤں گی تاکہ یہ مسالہ اندر تک جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائیڈ چینج کر دیں گے اور اس کا کلر ماشاءاللہ سے آ چکا ہے سلو نہیں کرنا ورنہ سلو کریں گے تو یہ پانی چھوڑے گی تو اسی لئے اسے فل پر پکائیں گے تاکہ اس کا پانی بھی ڈرائی ہوتا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو ابھی ایک پین میں میں نے اویل ایٹ کر دیا تھا اور یہ تکے کو میں نے فرائی کر لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ میں نے اسے فرائی کیا تھا تو ابھی ہمیں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ایزی یمی اور چٹ پٹا سا ہمارا چکن تکہ ریڈی ہو چکا ہے سیلڈ کے ساتھ اور چپاتی اور کسی گرین سوس یا کیچپ کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ایزی یمی تکہ ریڈی ہے اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسارہ سپرنکل کر دیں اور لیمن جوس ایٹ کریں بہت ہی چٹ پٹا سا ہمارا تکہ ریڈی ہو جائے گا اور آپ اسے کھائیں چپاتی کے ساتھ آئے ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگ میرے چینل پڑھ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کراؤں گے کورنیو ریسی پی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کانوں میں برکت دیں آپ لوگوں کے ساتھ کی اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دیں اللہ حافظ